آج اس وقت ایوان میں مجھ سے پہلے جناب اللہ منسٹر نے اور اساد محمود صاحب نے بڑی مدلل گفتگو کیا ہے آج کے فیصلے کے حوالے سے بدقسمتی سے پاکستان کی عدالتی تاریخ حادثات نائنصافیوں اور ناہمواریوں سے بھری پڑی گیا اس ملک میں بھٹو مرہوم کا عدالتی قتل کیا گیا یہیں عدالت کے بیک ڈور سے یوسف رضا گلانی صاحب کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر ڈسکوالی فائی کیا گیا اور یہیں چند برس پہلے ہم نے پاناما بینچ کے نام پر ایک تماشا اور ایک ڈراما دیکھا اور ایک بلیک لارڈ ڈکشنری کا حوالہ لے کر میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالی فائی کیا گیا کیونکہ اس ملک میں مقبول سیاسی گیادت کو یا مارشل اللہ کے ذریعے ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا عدالتی جبر اور نظریہ ضرورت کے تحت ٹارگٹ کیا جاتا ہے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب ہم گلانی صاحب کی کیبنٹ سے اس سے پہلے کی بات ہے انہی دنوں کی بات ہے جب یہ ججز بالی تحریک چلی آپ پیپلز پارٹی کے دوست ہمیں کہتے رہ گئے کہ تھوڑا انتظار کرو لیکن ہم عدلیہ کی غیر جانبداری اور ازادی کے رومانس میں یا رومان میں بہت آگے نکل گئے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب موڈل تاؤن سے لانگ مارچ کی قیادت کرنے کے لیے نکل رہے تھے ہمارا کوئی ماما چاچا کوئی بھائی بتیجہ جج نہیں تھا تو ہمارا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا آپ ہمارے تحادی تھے اور ہم نے وہ کیبنٹ چھوڑی آپ ہمیں سمجھاتے رہ گئے اور ہم عدلیہ کی آزادی کے پرچم کو اور بھالی کے پرچم کو لے کے نکل آئے جب نواز شریف صاحب نکل رہے تھے تو ان کو دو کالز آئیں پاکستان کے باہر سے اور انہیں کہا گیا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے آپ باہر نہ نکلیں انہوں نے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا ہم بھی جو ان کے ہم رکاب تھے سارے اپنی جانوں کو ان دنوں میں دھماکے بہت ہوتے تھے خطرے میں ڈالا کہ مقصد کیا تھا ایک آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ کا قیام ہم افتخار چودری صاحب کو نہیں جانتے تھے نہ کوئی واسطہ تھا نہ باقیوں کو جانتے تھے لیکن ہم سمجھتے تھے کہ جنرل مشرف نے زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے اور ہم باہر نکل آئیں لیکن آج کئی سال گزرنے کے بعد جب نظریہ ضرورت کے تحت عدالت سے فیصلہ آتا ہے یا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فیصلے میں نظریہ ضرورت کی بدرو بھٹک رہی ہے تو یقین کیجئے کبھی کبھی شرمساری ہونے لگتی ہے کہ یہ تحریک چلانے کی کیا ضرورت تھی عدلیہ بحال تو ہوئی عدلیہ قوم آزاد اور غیر جانبدار نہیں کروا سکے اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں میں خود جیل میں گیا ہوں دو بار بھاولپور جیل اور میاں والی جیل اسی چکر میں بہرہ رفکہ بھی گئے اس کا نتیجہ کیا نکلا پانامہ بینچ پانامہ کا کیس کہ عمران کے سہولتکاروں کے کہنے پر یہ کھیل کھیلا گیا جوید آشمین نے تو یہ بات بہت پہلے ہمیں بتا دی تھی کہ جاج اور جنرل ملیں گے اور اس بات تمہیں عدالت کے ذریعے نکالا جائے گا اور اس کے بعد پھر خوب زدو کوپ کیا جائے گا اور اس سارا کچھ ہوا جیسا کہ حاشمی صاحب نے بتایا تھا وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور اس لئے اس سے الگ ہو گئے تھے تو بات یہ ہے جناب کہ یہ سلسلہ کئی رکنا چاہیے سلسلہ نہیں رکنا میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور پوری قوم سن رہی ہے اس بات کو معزز جج صاحبان بھی سن رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے اوپر نو کانفیڈنس ہوا ہے تو یہ کون سا غیر قانونی ہے غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا ہم نے دھرنا تو نہیں دیا ہم نے اسلام آباد کا گھراو تو نہیں کیا ہم اس سائٹ پہ بیٹھے تھے ادھر سے اٹھا گیا ہمیں جیلوں میں ڈال دیا ہم میں سے کس نے جیل نہیں کٹی ہم روے تو نہیں ہم جب جیلوں سے آتے تھے تو چیخیں نہیں مارتے تھے عدالتوں میں ہمارے ساتھ نائم صافی ہو رہی تھی ہم جیلوں میں بند تھے چیف جسریس آئے بانجو تھے اس دور کے انہیں ہماری شکلیں پسند نہیں تھی اس دور کی ایجنسیوں کو ہم ٹھیک نہیں لگتے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں جیل میں ڈالا ہوا تھا اور یہ ایک شیطانی اتحاد تھا اس سے کم میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا ایک شیطانی اتحاد تھا ایک مسلس قائم تھی ہم نے اس کو بھوکتا اور جب ہمیں موقع ملا تو جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم نے نو کانفیڈنس موشن ڈالی اور وہ کوئی جرم نہیں کیا اور جب یہاں اسلام آباد میں عمران خان آ رہا تھا تو یاد کیجئے وہ دن جب آنریبل سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ اس کو آنے دو اور ساری اسلام آباد پولیس کو ایک طرف کر دیا گیا سیکیورٹی ساری لیئرز توڑ دی گئیں ختم کر دی گئیں پھر کیا ہوا انہوں نے یہاں آگ لگائی ہنگامہ کیا یہاں پہ املاک کو نقصان پہنچایا عمران خان کو تو کسی نے نہیں بلایا اس بینچ نے عمران خان کو کیوں نہیں بلا اگر پوچھا گئے تم نے یہ کیا کیا تم نے یہاں پہ یہ کھلوار کیپٹل کے ساتھ کیوں کیا ایک نیکلیر سٹیٹ کا کیپٹل ہے تم نے اسے تماشا کیوں بنایا کوئی ایک واقع ہے جناب اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس خرابی کی بنیاد میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں اس کی بنیاد وہ غیر منصفانہ غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ ہے جو پنجاب اسیملی کے پچیس سرحقین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ اس خرابی کی بنیاد ہے کہ تمہارے ووٹ بھی نہیں گینے جائیں گے اور تمہیں ڈسکوالیفائی بھی کیا جائے گا گویا جرم نہیں کیا مگر تمہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے ہم چل پڑے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم نے عمران خان کے گناہوں کا چھابہ اپنے سر پہ اٹھا لیا ہم آئی ایم ایف کے اس نامکمل پروگرام کو ٹھیک کرنے کے لیے چل پڑے آبویسلی قیمت بڑھنی تھی اور ہمیں دھکیل دیا گیا کہ جاؤ جا کے اب مہنگائی سے الیکشن لڑو تو نتیجہ آپ کے سامنے ہیں اور جب ریویو ڈالا گیا سوال یہ ہے کہ اس ریویو کو سنا کیوں نہیں گیا آپ نے ریویو کو بیک برنر میں کیوں ڈالا یہ کس طرح کا انصاف ہے یہ آپ کی مرضی کا انصاف ہے بھائی جب دل کرے انصاف دے دیں گے جب دل کرے تو انصاف نہیں دیں گے پاکستان بائیس کروڑ گونگوں بہروں اور اندوں کا ملک تو نہیں ہے نا جی اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سارے تیرہ تیرہ چودہ چودہ بار جیل کاٹ رہے ہیں بسکولیفکیشنز کا بھی کوئی خوف نہیں ہے کسی کو تو کیا اس ملک کو اس طرح لے کے چلنا ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں یہاں نگنے کھیل کھیلے جا رہے ہیں یہاں ایک آدمی کو پھر واپس لانے کے لیے فیسلیٹیشن کی جا رہی ہے پہلے نیپ کے ذریعے پولیٹیکل انجینی کی گئی عدالتوں کے ذریعے کی گئی ایجنسیوں کے ذریعے کی گئی اب بھی وہ راستہ نہیں رک رہا وہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا تو یہ سلسلہ ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے میں بڑے احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ کوئی سیاسی کارکل کوئی سیاسی جماعت اس نائنصافی پر چپ رہے گی ہم چپ نہیں رہیں گے ہم بات کریں گے ہم سوال پوچھیں گے اب گزارش یہ ہے ایک افسوسناک صورتحال سامنے آگئی ہے جو کوئی پاکستانی نہیں چاہتا ہے کہ جو مشورہ دیا گیا پرائم ایسٹر کو بلکہ حکم دیا گیا ایک عدالتی حکم تھا کہ وزیر اعظم کا مطلب ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ اس پر عمل درامت ہو رہا ہے اس دن بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی ہے تو کیا سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے سارے معزز جج نہیں ہیں وہاں کچھ اور نظام ہے یہاں کوئی اور ہمارے لیے حکم اور ہے اپنے لیے معاملہ ڈیفرنٹ ہے یہ نہیں چل سکتا اس طرح یہ ڈبل سٹینڈرز نہیں چل سکتے جناب ایک ہی مایار قائم کیا جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مقدمات میں سٹن کچھ مخصوص لوگ ہیں ان کو بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے اور باقیوں کو نہیں بیٹھن دیا جاتا بقبول باکر صاحب مجھے نہیں جانتے میں انہیں نہیں جانتا ان کے پاس میرا مقدمہ لگ گیا میں جیل میں تھا میری خوش قسمت ہی لگ گیا زبانہ تو گئی ڈیر سال بعد اس کے بعد پبندی لگا دی گئی کوئی نیپ کا کیس مقبول باکر صاحب کے پاس اور میاں خیل صاحب کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ وہ آداد جج تھے یہ ہم سب کے ساتھ یہی کچھ کیا کسی کو شرم آئی ہے کہ کوئی کبھی امبیرس ہوا ہے اب جب آپ پرائیوٹ مجلسوں میں ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں معافی چاہتے ہیں غلطی ہو گئی تھی تو میں نے ان کو کہا صاحب کو میں نے کہا نہیں یہ پرائیوٹ معافی والی بات نہیں ہے آپ نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کی ہے تو یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں کہ جب ہم فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد معافیہ مانگنی پڑے یا ہم معاشرے میں جانے کے قابل نہ رہے یہ بڑی زیادتی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ گورنمنٹ کیا کرے چار تین کا فیصلہ جو چار ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تین صاحبان کہہ رہے ہیں کہ درست ہے چار تین کے فیصلے کو مانے یا تین کے فیصلے کو مانے ہمیں آپ نے کس دورہے پہ لاکے کھڑا کر دیا جناب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرتے ہیں آپ کا ہاؤس ان آرڈر کرنا آپ کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پنجاب میں الیکشن کرائیں میں اس کے سیاسی پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں مسٹر سپیکر مجھے پتا ہے روزے کٹ بھی ہے بھی چالیس منٹ باقی ہیں میں دس پندرہ منٹ میں ختم کرتا ہوں کیا پاکستان چار وفاقی کائیوں پر مشتمل ملک نہیں ہے کیا پاکستان کا آئین چاروں فیڈریٹنگ یونٹس کو اکٹھے کر کے ایک ریاست نہیں تشکیل دیتا وہ یہ نہیں بتاتا آپ کو اور اگر آپ پنجاب میں الیکشن کروائیں اجلت بڑی ہے پنجاب میں الیکشن کی بڑی جلدی ہے ایون کے پی میں بھی ویسے الیکشن کی جلدی نہیں ہے جیسے پنجاب میں جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے یہ واپس آ جائے یہ بہروپیہ کسی طریقے سے واپس آ جائے تو پھر آپ دو منٹ کے لیے امنان کی اور ہماری سیاسی جو اختلاف ہے اسے ایک طرف کر دیں آپ یہ سوچیں پنجاب پہ یہ تاریخی طور پر الزام لگتا رہا ہے کہ یہ بڑا صوبہ ہے اور اوور ویلمنگ مجورٹی ہے اور یہ دو منٹ کرتا ہے وفاق کے اوپر تو آپ پنجاب میں الیکشن کروا دیں آپ کے پی میں الیکشن کروا دیں چار مہینے کے بعد آپ قومی اسیملی کا سندھ اور بلوچستان کا الیکشن کرائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پنجاب اور کے پی کے حکمران قومی اسیملی کے الیکشن کو بالخصوص انفلینس نہیں کریں گے اور جب وہ انفلینس کریں گے تو آئین صرف یہ نہیں کہتا کہ نوے دن میں الیکشن کراؤ ایسا آئین ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی آئین پڑھے ہوئے ہیں ہم یہاں سارے جاہل نہیں بیٹھے گاہ میں ماجے چالیس چالیس پچاس پچاس سال کی سٹنڈنگ ہے ہم سب نے پڑھا گیا ہمیں آئین کی دستک پوری سنائی دیتی ہے آئین کی دستک صرف یہ نہیں کہتی کہ نوے دن میں الیکشن کراؤ آئین کی دستک یہ کہتی ہے غیر جانبدار بھی ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے تو جو پنجاب کا حکمران ہوگا اور جو کیپی کا حکمران ہوگا وہ قومی اسیملی کے اور باقی صوبوں کے الیکشن کو تو کیسے انفلینس نہیں کرے گا تو پھر ٹرانسپیرنسی کدھر جائے گی پھر غیر جانبداری کدھر جائے گی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات تھا پھر ڈسکا بن جائے گا یہ الیکشن ٹھیک کہا گیا تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مردم شماری بیچ میں ہیں بلکہ کنکلوڈ ہونے کے قریب ہیں لاکھوں نئے ووٹر جو ہیں وہ موجود ہیں آپ پرانی مردم شماری پہ اور پرانی ڈی لیمیٹیشن پہ بزیدہ کے الیکشن کرواؤ تو وہ جو لاکھوں ووٹر جو پیدا ہو چکے ہیں اور جو موجود ہیں ان کو جب حق کے رائدہ ہی نہیں ملے گا تو وہ اس جوڈیشل آرڈر کی وجہ سے جسے جوڈیشل آرڈر کہا جا رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں ملے گا تو ان کو آپ کیسے کسی ووٹر کے حق کو ڈرائے کر سکتے ہیں کہ تم ووٹ نہ ڈالو تو سوال یہ ہے وسائل کی تقسیم کا معاملہ دی لیمیٹیشن کا معاملہ الیکشن کو انفلنس کرنا کا معاملہ اور جناب سپیکر ٹاپ آف اٹ کیا گیرنٹی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو جائے تو اس کے نتائج کو سب مانیں گے ہم نے اکھتر کے سانہ سے سبق کیوں نہیں سیکھا ہم سبق کیوں نہیں سیکھتے ہم ذاتی خواہشات کو ہم کیوں غالب آنے دیتے ہیں قومی مفادات کے اوپر اور اس دن مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی تھی اس کا ایک گواہ میں بھی ہوں ہمیں کہا گیا تھا ہمیں انفلنس کیا جا رہا تھا کہ آپ جو سپریم کورٹ کے جج سہبان ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ اب سکسٹی ایٹ پہ لے کے جائیں مجھے بھی رابطہ کیا گیا تھا تو مریم نواز صاحبہ ٹھیک کہہ رہی تھی میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا بات لیکن نہ سہولت کا نہیں ختم ہونے میں آ رہی ہے نہ خواہشات ختم ہونے میں آ رہی ہیں تو یہ جو ایکسٹینشن کا عذاب ہے یہ لگتا کہ اب کہیں اور بھی جا رہا ہے یہ نہیں جانا چاہیے ہم اب بھی نہ فساد چاہتے ہیں نہ خلفشار چاہتے ہیں نہ انتشار چاہتے ہیں لیکن ہماری ڈیمانڈ کیا ہے اور وہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے ہم کسی ایک کی بات نہیں کرتے ہم کہتے ہیں آپ فل کورٹ کو بٹھائیے ان دو معزز جج سہبان کو جنہوں نے ریکیوز کیا خود ان کے علاوہ اور یہ ساری چیزیں ان کے آگے رکھ دیں بشمال پچیس اراکی نے صوبائی سیملی کی ڈسکوالفکیشن کا فیصلہ جنتی وہاں سے شروع ہونی چاہیے جہاں بگاڑ پیدا کیا گیا ہے یہ آپ بیچ میں سے نہیں اٹھا سکتے اس کو اور ایک اور بات ہے یہ کن کو پولٹیکلی فارغ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوئی ایسی پارٹی ہے جو فارغ ہوگی اس طریقے سے یہ کئی بار گر رہے ہیں کئی بار کپڑے جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں زخمی ہوتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نہ کریں